یہ بتا دے دو تین دن سے یہی باتیں چاہیے ہیں خان صاحب ادارت میں پیش ہوں گے نہیں ہوں گے آپ سے انہوں نے مشورہ کیا ہے یا نہیں اور آپ نے کیا مشورہ دیا ہے اگر انہوں نے پوچھا جی دیکھیں میں کل تو چونکہ اسلامباد میں بزی تھا کل جو کچھ ہوا میں بھی میڈیا سے ہی سن رہا تھا میری ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک لیکن ضرور آج ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو اس پر مشاورت ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا کانونی پوزیشن کیا ہے اور اس کانونی پوزیشن کے نظر بندے نظر کیا ایکشن لینا چاہیے کیا سٹریٹی بننی چاہیے آس ٹائم آرڈر میں جب پیوٹیشن فائل کی تھی تو چونکہ سپیکر کی نوٹفیکیشن نہیں اویلیبل کی تو وہ فائل نہیں کی گئی تھی تو پچھلے آرڈر میں عدالت نے کہا تھا کہ آپ جو نوٹفیکیشن ہے وہ چونکہ فائل نہیں کی تو میں سسپینڈ نہیں کر سکتا ہے اب وہ نوٹفیکیشن آگی ہے گیزٹ میں ہم نے فائل کر دی ہے اس کے اوپر جل صاحب نے کہا ہے کہ ساتھ تاریخ کو جو کیس کی بحث ہم سنیں گے اس کے اوپر آج بحث نہیں سنوی انہوں نے اس پر یعنی یہ برانے سبائی قومی اسمبلی جا ہے وہ ساتھ تاریخ تک قومی اسمبلی نہیں جا سکتے میرے میری نظر میں تو وہ جا سکتے ہیں کیونکہ سسپینڈ ہو گیا الیکشن کمیشن کا آرڈر لیکن قومی اسمبلی کی سیکٹریریٹ چھائی دن کو جانے نہیں دے رہی تو وہ کلٹیکل ایشو ہے لیکن میرا خیال ہے کانونی طور پر جا سکتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو نوٹفیکیشن ہے وہ سسپینڈ کر دیتی عدالت نے لاس ٹائنگ لیکن برحال اب ساتھ تاریخ کو کیس میں بحث ہو جائے گی اور اس اپلیکیشن پر بھی بحث سننے کے بعد ہو سکتا ہے عدالت اس کو بھی سسپینڈ کر دیتی ساتر میبران نے قومی اسمبلی کی بھی آپ نے چیلنج کیا ہے تو اس میں کیا پرے ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ ریلیف مل جائے گا اس میں بھی یہی ایشو ہے جی جو اس کیس میں ہے کہ کیا سپیکر بلائے بغیر ریزیگنشنز ایکسیپٹ کر سکتا ہے کہ نہیں اگر سپیکر بلائے بغیر ریزیگنشن ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس میں بھی ریلیف مل جائے گا انشاءاللہ وہ ابھی فائل ہو رہی ہیں پیٹیشنیں ابھی ہوئی نہیں اگر آپ کی پریئر ہے کہ ہماری ریزگنیشنز جو ہیں اس کو جو ایکسیپٹ کیا تھا وہ اس کو قلدم قراد دیا جائے الیکشن کمیشن کی جو نوٹفکیشن ہے اس کو بھی قلدم قراد دیا جائے اور ہمیں اپنے پارلیمنٹ میں واپس جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے اپنی جو ذمہ داریاں پوری کرسیں